بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئی شروع کریں گے پارہ نمبر آٹھ ہے سورة الاراف انشاءاللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت رکھتے ہیں اس کے بعد آکے چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم سواد کتاب انزل ایلیکا فلا یکو فی صدرک حرج منہو لتنذر به لتنذر به وذکر للمؤمنین اتبعوا ما انزل ایلیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ اللہم صلی على محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا صُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَا إِنَّكَ حَمِدُ مَجِيد اللہم بارِكَ لَى محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَا إِنَّكَ حَمِدُ مَجِيد اور اس دعا کے ساتھ کی رب شرحل صدری ویسر لی امری وَحْلُ اُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِ وَرَبَّنَا زِدْنَا عِلْمَةً وَرَبَّنَا زِدْنَا عِلْمَةً وَرَبَّنَا زِدْنَا عِلْمَةً اللَّهُمَا فَقِّهِنَا فِي الدِّين وَاللَّهُمَا فَقِّهِنَا فِي الدِّين وَاللَّهُمَا فَقِّهِنَا فِي الدِّين اور اس دعا کے ساتھ کی اللَّهُمَا عَيْنِّي على ذکركا وشکركا وحسن عبادتك اور اس دعا کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہزی آفانی فی جسدی ورد علی روحی وعزی نلی بذکری شکر ہے اُزاد کا کہ جس نے مجھے آفیت کے ساتھ صبح عطا کی جس نے میری روح میرے جسم میں دوبارہ لوٹائی اور جس نے دوبارہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق اور اجازت عطا کر دی الحمدللہ تو جو دین ملا ہے میرے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے وہ کس کام کے لئے ہے اللہ کے ذکر کے لئے یہ کل ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات سیکھی جانی سوریان عام میں کس طرح زندگی آپ کو اور ہم کو کس طرح دنیا میں ہم اور آپ روزانہ موت کے مزے سے گزرتے ہیں روزانہ ہماری روح کو لے لیا جاتا ہے اور پھر واپس لوٹایا جاتا ہے اللہ کی اجازت سے اس کی دعائیں بڑی ہیں ہم اگر مسنون دعاؤں کو یاد کریں نا جو صبح کے اذکار ہیں جو شام کے اذکار ہیں جو صبح کے اٹھنے والی دعائیں ہیں جو رات میں سونے والی دعائیں ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا مقصد پتا چل جاتا ہے آپ کو اس دنیا کی اور ہم کو اس دنیا کے مصروفیت نے جو آنکھوں پر پٹی ڈال رکھی ہے کہ ہم سو کس لیے رہے ہیں ہم جاک کس لیے رہے ہیں ہم سو اس لیے رہے ہیں کہ دوبارہ صبح میں اٹھیں گے بہت اصل حقیقت سے نواقف ہیں کہ پتا نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے تو کیا میری رات کی جو نیند ہے وہ جو رمے رات میں میں نے اپنا جسم بستر پر رکھا تھا میں نے کیا اپنے دل کو صاف کر لیا تھا کیا میں نے کلمہ پڑھا تھا کیا میں نے وہ دعائیں پڑھی تھی جو ایک انسان کو نیند کی حالت میں بھی عبادت کا عجر دیتی ہیں کیا میں وضو کے ساتھ لیٹی تھی جب میں صبح اٹھی تھی تو کیا میں نے آنکھ کھلتے ہی نے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ الارم نے گھڑی کے الارم نے مجھے نہیں اٹھایا بلکہ کس چیز نے جگایا ہے مجھے میری زندگی نے جگایا ہے نا مردے تو الارم کے باوجود نہیں اٹھتے تو ہر دن جو یہ مزہ چک رہے ہیں ہم اور اس کے باوجود اس کی تیاری موجود نہیں ہے کل ہم لوگوں نے شہرہ صدر کے بارے میں سیکھا اور تین نشانیاں سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سیکھی کہ اقل مند ہے وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگا ہوتا ہے جینیس انسان وہی ہے جو اپنی ڈسٹینیشن کے لیے ورک کر رہا ہوتا ہے اور اسی کی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور بیقوف وہ ہے جو اپنی مرضی کے زندگی جیتا ہے خواہشات کے حوالے رہتا ہے اللہ سے جھوٹی امیدیں بانتا ہے اور ہم نے شہرہ صدر کے بارے میں بھی سیکھا تھا اور ہم نے یہ پیمانہ رکھا تھا اپنے لیے بھی کہ آپ بھی دیکھئے ہم بھی دیکھیں کیا یہ تین نشانیاں میرے پاس پائی جاتی ہیں جو کہ شہرہ صدر یعنی سینے کے کھل جانے اور وسی ہو جانے کا معنی میں آتی ہیں کون انسان ہے جس کو شہرہ صدر مل گیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تو بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے اس نعمت کی پہچان کیا ہے پہلی چیز کہ اس کا دل جنت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ جنت میں جانے والے عامال کر رہا ہوتا ہے اس کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا اب دل دنیا میں انٹریسٹڈ نہیں ہوتا رہتا وہ اب زیادہ دنیا کے دل جسپیاں اس کو کھیل اور تماشا لگتی ہیں اور تیسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور جب ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کہتے ہیں تو ہم اس کو ریلیٹ کرنے کے سفر سے پہلے سفر کی تیاری ہے تو پھر ہم بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے سمجھتے بھی ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ لیکن ایک سفر وہ ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے کلو نفسن زائقت الموت ہر جاندار شخص کو ساس لینے والی چیز کو موت آنی ہے ایک سفر میرا وہ بھی ہے اس سے پہلے اس کی تیاری اس لیے ضروری ہے اور اس طرح ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح ہو جائے تو شام کی امید نہ رکھنا شام ہو جائے تو صبح کی امید نہ رکھنا اور زندگی ایسے گزارنا جیسے کوئی مسافر گزارتا ہے اللہ اکبر تو ہم وہ امت ہیں جس کے نبی نے زندگی گزارنے کے یہ اصول بتائے اور نہ صرف یہ کہ اصول بتائے بلکہ پوری زندگی اسی پر بیزت ہے جو کہا گیا وہ کیا گیا اور کیا پہلے گیا اور کہا بعد میں گیا اور نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے آپ کو ایسے بہترین کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ صحابہ کو بھی چن کے اللہ نے پیدا کیا تھا وہی لوگ جو جن کے دل بہترین تھے وہ دنیا والوں میں ان کو آپ کا ساتھی بنایا گیا اور ان کی زندگیاں ایسی زندہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ کس طرح انسان آخرت کے لیے جیتا ہے وہ اپنے زندگی میں سکھا گئے ہمیں انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نبی کا رول موڈل ہونے کے باوجود ہم ان کے جیسا نہ ایمان رکھتے ہیں نہ استطاعت رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ساتھی تھے انہوں نے محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ویسی زندگی گزاری اور اس زندگی کا فوکس کیا تھا بس ایک ہی چیز ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں صحابہ کی زندگی اور ہماری زندگی میں جو ایمان کا فرق تو ہے اپنی جگہ پر کہ ایمان کا فرق تو ہے ہی ہے لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے ان کا ایمان بہت بڑھ گیا اور جس کی وجہ سے آج بھی ہم اپنا ایمان بہت بڑھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنت کو اللہ کی رضا کو آخرت کو فوکس کر لیا ہم نہیں کر پایا اتنا بولنے پڑھنے کے باوجود ہم اس لیول کو نہیں پہنچ سکے یہی فرق ہے جب یہ فوکس ہو جاتا ہے تو پھر انسان ٹوٹلی بدل جاتا ہے دن رات بدل جاتے ہیں سوچنے کا انتاز بدل جاتا ہے محنت کے دائریکشنز بدل جاتے ہیں بات کرنے اور ملنے جلنے کے جو ہے وہ لوگ بدل جاتے ہیں ہر چیز بدل جاتی ہے جب تک یہ دل کے اندر سما جاتی چیز کہ میری اصل سٹرگل جنت کا اور اللہ کی رضا کا حصول ہے میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے اور اس کو راضی کرنا ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ ہمیں زندگی کچھ بھی نہیں اللہ سے ملاقات کی تیاری کا دوسرا نام ہے تو یہ سبق قرآن کے ایک ایک پیج کے اوپر ہم کو اور آپ کو ملیں گے ہم صورتوں پر صورتیں پڑھ رہے ہیں ہم اب نوے پانے میں پہنچ چکے ہیں لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس انداز سے اگر فوکس کرنے کی تیاری نہیں نہ کر رہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ سورہ آراف کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ سنجیدہ ذہن عطا کر دے جو کبھی اپنا فوکس لوز نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام کی پوری قرآن میں تعریف کی گئی ہے اور ہر تعریف کے پہلوں میں یہ بات بہت نمائع ہے اور واضح ہے کہ آپ نے کبھی اپنا فوکس لوز نہیں کیا جو قربانی دنیا میں مانگی گئی اللہ کی رضا کے لئے آپ نے کبھی دینے سے دریغ نہیں کیا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں پتا چلتی ہے بات تو آگے چلتے ہیں صورت العراف جو کہ مکی صورت ہے رکو اس میں 24 ہیں اور آیات اس میں 206 اور عراف کا مطلب عرفہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو تو عراف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس اونچی جگہ کا ذکر آیا ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی اور جس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے یا بٹھائے جائیں گے انتظار میں جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر سرابر ہو جائیں گے اور اس کو آراف اس لیے بھی بولتے ہیں اور اصحابِ آراف ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس اونچی جگہ سے کچھ لوگوں کو پہچانتے بھی ہوں گے یعنی پہچان کی وجہ سے بھی ان کو آراف ایک دوسرے کو پہچاننے والے بھی ہوں گے اس لیے بھی اس کو آراف کہا گیا تو یہ سورے کا نام اس آیت کی وجہ سے ہے اب ہم دوسری مکی سورہ پر ہیں پہلے ہم نے سورت العنام پڑھی ہے مدنی سورتوں کے اس پورے گروپ کے بعد اور اب ہم دوسری مکی سورت میں ہیں سورت العراف میں اور وہی مزامین کہ اللہ رب العالمین اس میں توحید، رسالت اور آخرت اور پھر اس میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات ہیں تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ پتا چل سکے کہ اگر آج اپنی روش کے بارے میں پتا نہیں چل رہا کہ میرا انجام کیا ہوگا اگر میں نے اللہ کی فرمابرداری میں زندگی نہ گزاری تو پیچھے کے واقعات تم سن کے سمجھ لو اور اس سے عبرت لو کہ کیا ہوا تھا پیچھے کے ان قوموں کے اوپر جو بڑی عظیم تھی بڑی طاقتور تھی لیکن اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی کے مخالفت جب انہوں نے کی تو کوئی بڑائی کوئی طاقت ان کو فائدہ نہ دے سکی اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام طاقتوں کا حال اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق جو دکھائی بھی نہیں دیتی دیرے اس وقت اس سے پوری دنیا حیبت میں ہے تو اللہ کی طاقت اس سے کوئی لڑنے کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ اللہ کی طاقت سے لڑا نہیں جا سکتا اللہ کے آگے سوائے گھٹنے ٹیکنے کے انسانیت کے پاس کوئی دوسری راہ نجات نہیں ہے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے تو آپ کو اور ہم کو اللہ کی یاد اللہ کی خوشی اللہ کی رضا میں جینا اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے پاس ملاقات کھڑے ہونے کے دن کو یاد کرنے کے حساب سے ہی زندگی گزاری جائے گی وَلِمَنْ خَافَ مُقَامُ رَبِّهِ جَنَّتًا جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے در گیا اس کے لیے دو جنت ہیں سبحان اللہ تو آگے چلتے ہیں ہم لگ سورة العراف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرف مقاطعات ہیں عَلِفْ لَا مِمْ سُوَاد یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھیجک نہ ہو اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے حلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت دوٹ پڑا یا دین دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوار کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا اور پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت یعنی ساری باتیں جو پیچھے گزری ہوئی ہیں ان کے آگے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز این حق ہوگا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاہ پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے تو یہاں پر یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دل میں کوئی حرج نہ ہو حرج کا مطلب کیا ہے حرج ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع ہو رہی تھی مکہ میں مکہ کی سورہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو ایسی مخالفتوں میں جب راستہ سامنے بند دکھائی دیتا ہے انسان کیا کرتا ہے جی جگتا ہے نا آگے بڑھنے سے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حوصلہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو اس کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا سب سے پہلے قبول نہیں کرتی آج ہمیں بھی آراب کے سامنے یہی معاملات پیش آتے ہیں کہ دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آخرت کے لئے جینا ہے مسلمانوں کو ہم ایمان کے بعد آزاد نہیں ہیں لیکن بات سنی نہیں جاتی جو لوگ زیادہ کوالیفیڈ ہیں وہ زیادہ ہی زیادہ ہی جو ہے وہ اپنے زوم میں ہوتے ہیں کہ جو بات ہم کو پتا ہے وہ بات ہم کو زیادہ معلوم ہے وہی صحیح ہے لیکن اللہ رب العالمین نے تب اپنے نبی کو بھی بتایا اور ہمارے لئے بھی ہے کہ اللہ کی طاقت اللہ کے کلام کے اندر اور اللہ کے دین کے اندر اللہ کی پوری اپنی سپورٹ موجود ہوتی ہے کوئی بندہ ہے مومن اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جب وہ جب وہ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ گئی تو اللہ کا عذاب ان کو آ کر ہی رہا اور یہ بھی بات اللہ نے بتا دی کہ کاؤنٹیبلیٹی ہوگی تمہاری پوچھ ہوگی اس دن سب سے پوچھ کر لی جائے گی ہم سے آپ سے ہر کسی سے پانچ سوالات جو آخرت کے آؤٹ ہیں وہ ہم سب کو پتا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پانچ سوال ہیں جس کے بغیر بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکیں گے اور وہ پانچ سوال کیا ہیں کہ زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں خرج کی مال کہاں سے کمایا مال کہاں لگایا اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا یہ پانچ سوالات ہیں جس کے جوابات میری زندگی سے لیے جائیں گے اور میرے لیے اور آپ کے لیے اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی اس سوال کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے تو ان پانچوں سوالات کو اپنے سٹیکی نوٹ کے اوپر لکھیں اور لگا دے اپنے اس جگہ پر جہاں پر ابھی تک سٹیکی نوٹ چل رہے ہیں آپ کے اور دن بھر سے گزارے اپنے آپ کو ان سوالات کے ساتھ میری زندگی کہاں جا رہی ہے میرے چوبیس گھنٹے کہاں خرج ہو رہے ہیں اللہ کے آگے کیا حساب پیش کیا جائے گا میرے ہاتھ اور پیر میری آنکھیں کہاں چل رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں کیا بولا جا رہا ہے کیا سنا جا رہا ہے کہاں خرج کیا جا رہا ہے مال کہاں سے آ رہا ہے اور اتنا سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں عمل کیا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے یعنی ان تیاریوں کے باوجود حدیث میں ہے یہ بات کہ بندہ مومن اپنے کسی بھی عمل کے بعد زوم میں نہ آ جائے کہ اس نے بہت عمل کر لیا ہے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے لیکن ہم ایک بات تو ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پلرے پر جب نیکیاں رکھی ہوئی ہوں گی اور بندہ مومن خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں کا پلرہ تو اب بھاری ہو گیا تو اللہ کی ایک نعمت آئے گی اور پھر وہ یہ کہہ گی اور پھر وہ ساری نیکیاں سمیٹ لے گی اور کہہ گی یہ تو ابھی میری پیمنٹ بھی پوری نہیں ہوئی اور وہ ایک نعمت کیا ہے آنکھ 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 کی پیمنٹ بھی پوری نہیں ہوگی ان نیکیوں میں اللہ نے اتنی عظیم چیز اتنی بڑی نعمت ہم کو اور آپ کو عطا کر دی ہے جس کی پیمنٹ کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اچھا اس کی کوئی پیمنٹ ہے کیا ڈاکٹرز کی بل کی پیمنٹ تو ہم کو پتا ہے اس لئے کہ دنیا میں ابھی کے ابھی چکانی ہے آخرت کی پیمنٹ ہمیں اس لئے نہیں پتا کہ ابھی نہیں چکانی ہم کو تو اپنی آنکھ کی پیمنٹ کے بارے میں سوچیں کیا جواب دے سکیں گے اس آنکھ کو کتنا استعمال کیا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لئے اللہ کے آگے رونے کے لئے اللہ کے لئے جاگنے کے لئے اس آنکھ کو کتنا استعمال کیا اسی طرح جسم کا ہر معاملہ ہے تو جو پوچھ ہے نا وہ ہونی ہے ہم سے اور آپ سے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وزن اس روز این حق ہوگا وزن کے بارے میں وزن کیا ہے اس روز مزانِ عدل میں جو وزن ہے اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم مانے ہوں گے یعنی حق کے سوا کوئی چیز وہاں پر وزنی نہیں ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہوگی تو جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا جتنی نیکیاں ہوں گی وہ اتنا اس کا اتنا وزن ہوگا اور جو نیکیاں ہیں وہ کس کس شکل میں آئیں گی حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو سائبان یا دو عبر کے یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو جھن کی صورت میں آئیں گی تو آپ دیکھیں بقرہ اور آل عمران کے پڑھنے والے عمل کرنے والے کا یہ عجر و سواب ہے اس لئے بقرہ اور آل عمران یاد ہونی چاہئے تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں سورہ ملک یاد ہونی چاہئے اس لئے کہ ہم ہر روز رات میں اس کو پڑھ سکیں تاکہ اپنے لئے قبر میں ایک شفارش اور ایک جھگڑا کرنے والی اللہ سے وہ سورہ ہے جو جھگڑتی ہے قبر میں جب عذاب آتا ہے ہمیں نہیں ضرورت اس کی کیا ہمیں یہ سائبان اور یہ چھت نہیں چاہئے آخرت میں جب دماغ انسان کے سورج کی گرمی کی وجہ سے کھول رہے ہوں گے آپ کو اور ہم کو حفظ کی کلاس میں بلایا جاتا ہے آئے حفظ کرتے ہیں آئے کچھ نہ کچھ یاد کرتے ہیں آئے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کی کتاب کے لئے اور ہم اللہ کی کتاب کے لئے کیوں کہیں کہ یہ ٹائم ہونا چاہئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے ہی لئے اس دنیا کی چکا چوند نے ہمیں اتنا چکا چوند کر رکھا ہے ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی جبکہ بہتر پچھتر سال کے لوگوں نے 80 سال کے لوگوں نے قرآن حفظ کر کے جس کے دل میں یہ سودا سما جائے اصل سودائی بننا ہوتا ہے ہم کو اور آپ کو ایک سودا سما جائے آخرت کا پھر دیکھیں کیا نہیں ہوتا آپ سے یہ سودا جب تک نہیں سماتا انسان کے پاس لمبی لائن لگی ہوتی ہے عزرات کی اور ایکسکیوزز کی کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ایک بار یہ سودا سما جائے اللہ سے دعا کریں کہ رضا اللہ ہمارے سروں میں یہ سودا سما جائے بس اللہ کو دے دی ہے اپنی جان اور اپنا مال تو بس اب جنت کے بدلے یہ بیچ دیا ہے اب یہ دونوں چیزیں میری ہم آئیں گے سورہ توبہ میں آگے اللہ رب العالمین نے بتا دی میری حساسیت اور میری حقیقت کیا ہے ایمان والوں کی لیکن جتنا جتنا ایمان والوں سے جان اور مال کا سودا کر لیا گیا اتنا اتنا ایمان والے کیا ہے دنیا میں ہی اپنے آپ کو بیچنے پر تلے پڑے ہیں ہم سب دنیا 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 اس کے لئے جھوٹ بولا جائے اس کے لئے دھوکے دیے جائے اپنی اپنا اپنی بڑائی جتائی جائے کسی کو تکلیف دی جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے سب لوگ ایسے ہیں لیکن آپ دنیا میں اکثریت دیکھئے مسلمانوں کے اخلاقی حالت کیسی ہے بھلا کیسی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم انہیں میں سے ایک ہیں نا ایک اپنا ایک شیطان ہے جس کو آپ قابو میں کر سکتے ہیں باقی دوسری کے لئے آپ کے پاس محض نصیحت ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے ہدایت اللہ کے پاس ہے لیکن نصیحت کرنے کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے ہماری جو بھی یہی ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے کے لئے خیر امت بنایا گیا ہے جو نیکیوں کی طرف بلاتی رہتی ہے اور برائیوں سے روکتی رہتی ہے اور خود بھی ایمان کی حالت میں ہے تو ہماری جو بھی یہی ہے تو ہمیں اپنی جو بھی تو پوری کرنی ہے لیکن ایک شیطان ہے جس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے اور وہ میری اپنی ذات ہے اگر ہر کوئی اپنی ذات کے اوپر قابو دوسروں کو صحیح کرنے کے بجائے اپنی ذات کے اوپر قابو کر لینا تو بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس لئے ہم سورے مائدہ میں کہ اپنی جانوں کی فکر سب سے پہلے کی جائے گی اس لئے کہ انسان یہی بھول جاتا ہے کہ تربیت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کسا جائے گا اس کے بعد دوسرے کو لائے جائے گا تو حدیث میں ہے کہ قرآن اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان اور خوششکل نورانی چہرے کی صورت میں آئے گا یہ اسے دیکھ کر پوچھے گا کہ تُو کون ہے یہ کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کی نیند نہیں سونے دیتا تھا یعنی متحجد میں قرآن پڑھتا تھا اور دنوں میں پانی پینے سے روکتا تھا یعنی وہ قرآن کی اس ہدایت کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تحجد گزار ہوتا تھا اور برا والی جو حدیثہ انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے جب موقع آئے گا تو کہ جس میں قبر کے سوال جواب کا ذکر ہے اس میں یہ بھی فرمانے کہ مومن کے پاس ایک نوجوان خوبصورت خوشبودار آئے گا اور یہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں اور کافر اور منافق کے پاس اس کے برخلاف شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے سامنے اس کے گناہوں کے نینانوے دفتر پھیلائے جائیں گے جس میں سے ہر ایک اتنا بڑا ہوگا جتنا دور تک نظر پہنچے پھر ایک پرچہ نیکی کا لائے جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا یہ کہے گا یا اللہ یہ اتنا سا پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بے خطر رہ کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی پرواہ نہیں کرو تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا اب وہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں نیکی کے پلرے میں رکھا جائے گا تو وہ سب دفتر اونچے ہو جائیں گے اور یہ سب سے زیادہ وزندار اور بھاری ہو جائیں گے ترمزی کے حدیث اور ایک تو سبحان اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے آج دنیا میں مسلمان مارے جائیں کچھ لے جائیں پیٹے جائیں کامیاب ہیں آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہیں آخرت میں اگر آخرت ہماری ہے تو غم نہیں ہونا چاہیے لیکن دکھ ہوتا ہے لیکن اس لیے کہ یہ دکھ تو انسانیت کا درد ہے اور ہم جسم کے مانند ہیں اگر ایک جگہ پر مسلمان ستائے جائیں تو ہمیں دکھ کیسے نہ ہو لیکن دل میں یہی تسلیاں ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے یہ دنیا کی دور دھوپ ان کی اور بدماشیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں تکلیف میں نہ ڈالیں چند دن کے بعد یہ سب اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں اور اس میں ایمان والے اگر ان کو ایمان کی وجہ سے ستایا گیا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہیں اسی میں کافر کے بھی وزن دیکھ لیجئے کہ کہاں لکلمہ لا الہ الا اللہ کا ایسا وزن ہے اور کافر کا وزن کیسا ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت موٹا تازہ گنہگار انسان اللہ کے سامنے لائے جائے گا لیکن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اللہ کے پاس اس کا نہ ہوگا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بہت مشہور روایت موجود ہے کہ آپ سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسواک چاہیے تو آپ ایک درخت کے اوپر چڑھیں تو آپ کی پندلیاں بڑی پتلی تھیں تو صحابہ ان کی ان پتلی پندلیوں کو دیکھ کر ہسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی پتلی پندلیوں کو دیکھ کر ہستے ہو ان پتلی پندلیوں پہ نہ جانا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیکی اوہد پہاڑ سے بھی زیادہ بزندار ہے اللہ کی قسم یہ اوہد پہاڑ سے بھی زیادہ بزندار ہے یہ ہے اللہ کی قدردانی ایمان والے بندوں کے لئے تو ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے جو ہم اور آپ ہیں نہ تو اکاؤنٹیبلیٹی کے اور اپنی پکڑ کے احساس سے دور ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی قدردانی کہ اللہ کی اس قدردانی کے اعتبار سے جہالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس کیسی قدردانیاں موجود ہیں سبحان اللہ تو پھر کیسے الانسان اپنے رب کے احسانات کو بھول کے زندگی گزارے کے دنیا میں بھی اس نے مجھے نواز رکھا ہے اور آخرت میں اتنا بڑھ چڑھ کے دینے والا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے تو ایک ایسا سیرت و کردار جو ہمیشہ اللہ کے احسانوں کے آگے جھکا ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے یہ حکم کیوں دیا گیا مجھے ایسے کیوں کہا جا رہا ہے یہ تو بڑی مشقت ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کو کہا جا رہا ہے اس میں اسی کی بھلائی موجود ہے اور وہ جو قدردان بیٹھا ہے نا جو کہ کبھی سوتا نہیں کبھی اونگتا نہیں جو ہر وقت جس کے پاس میری نیکی یا میری نیکیوں کو گن گن کے رکھتا ہے وہ میں اجھے میری نیکیوں سے کہیں زیادہ آتا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لئے یہاں سامان عزیست یعنی زندگی کا سامان فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا لیکن عبلی سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روگا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمن کرے نکل جا کے ترحقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی زلط چاہتے ہیں بولا مجھے اس دن تک محلت دیجئے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا تجھے محلت ہے بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مقتلع کیا ہے نعوذ باللہ اپنا الزام بھی گمراہی کا اور اپنے تکبر کا اللہ پہ یہ ڈالتا ہے کہ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مقتلع کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا نکل جائے یہاں سے زلیل اور ٹھکرایا ہوا یقین رکھے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو گویا یہاں پر آپ دیکھیں شیطان کے بارے میں ہم سب تفصیلی جانتے ہیں کہ بہت بڑا عبادت گزار جن تھا جس کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا لیکن کسی بھی عبادت کا زوم اور تکبر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے کسی بھی طرح کی بڑائی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ نیکی کی ہی کیوں نہ ہو انسان کو تباہی کے گڑے میں لے جا کے پھیک دیتی ہے متقبر جنت میں نہیں جائے گا اس لئے سب سے پہلے جو چیز آپ کو اور ہم کو سیکھنی ہے اپنے مزاج میں اپنی صیرت میں وہ کیا ہے ہزار بڑائی کے باوجود کہ بڑائی ہوتی ہے انسانوں میں قابلیتیں ہوتی ہیں انسانوں میں لیکن توازو اختیار کرنا اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا اب لوگوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے نا آپ کے لئے اور میرے لئے آپ کے قوم کتنی جاہل تھی اللہ اکبر جب جہالت کو آپ پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں اور آپ کا مقام کیسے عالی تھا لیکن آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ مومنوں کے لئے اپنے بازوں کو جھکا کے رکھو نرم رہو مومنوں کے اوپر افو درگزر سے کام لیتے رہو آپ کو کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں کے آگے جھکے رہو سبحان اللہ تو پھر آپ اور ہم ہمارا کیا مقام ہے پھر ہمارے پاس تقبر کیوں آنا چاہیے پھر ہمارے لہجہ خراب کیوں ہونا چاہیے پھر ہم مسکرانا کیوں چھوڑ دیں جیسے ہمارے پاس یوسف صلی اللہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو جتنا دیندار ہے اس کی ناک اتنی چڑھی ہوئی ہے یہ نہیں ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لئے دعائیے اللہ کو سیرت کا مطالعہ بہت زیادہ کرنا چاہیے نہ تو اس کی کوئی قربانی نہ اس کی کوئی تحجد نہ اس کی کوئی نمازیں کوئی روزیں کوئی اللہ کے راستے میں خرج کوئی بھی چیز تقبر کی اجازت نہیں دیتا اس لئے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا عبادت میں اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ اخلاص اور محبت میں لیکن آپ کے ساتھی ہر کوئی آپ کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ سے زیادہ مسکراتا ہے وہ چہرہ کسی کا دیکھا نہیں گیا ہم تو مسکراتے ہی نہیں ہم وہ امت ہیں جن کے چہرے پر مسکرات ہی نہیں ہیں ہم تو سب سے آسان چیز جو ہمیں دی گئی کہ تمہارا صدقہ ہے ایک اپنے ساتھی کو دیکھ کے مسکرانا تمہارے لئے صدقہ ہے پیسہ نہ بھی ہو تو مسکراتو بھائی گھر والے گھر والے کو دیکھ کے نہیں مسکراتے باہر والے باہر والوں کو رشدار رشداروں کو دیکھ کے نہیں مسکراتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب نہیں کرتے ایسا کام لیکن سوار یہ کہ ہمارے دل ایسے ہی ہو گئے تنگ کہ ہم مسکراہت بھی نہیں دے سکتے تو یہاں پر شیطان نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد جب تک کبر آئے تو کس طرح اتنا علم والا آدمی اتنی عبادت والا جن وہ ایک ذرا سے جھٹکے میں اپنے آپ کو جھکا نہ سکا اللہ کے حکم کے آگے اور ایک ذرا سی تک کبر نے اس کو ہمیشہ کے لئے اللہ کی نظر اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا اس لئے ہمیشہ نیکی کرتے جانا اور استغفار کرتے جانا کہ اللہ میرے پاس سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں قبول ہے کی نہیں تو اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا شیطان کا بہکاوہ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آدم کی تمام راستوں میں بیٹھتا ہے ہمیں دکھائی نہیں نہ دیتا ابھی جیسے کرونا وائرس سے ہم ڈرے ہیں کبھی شیطان سے ڈرے ہم وہ بھی تو نہیں دکھائی دیتا ہے اور وار کر جاتا ہے تو وہاں تو لوگوں کو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مر رہے ہیں تو ہم ڈر کے بیٹھ گئے گھر کے اندر اور ہر ایک باہر سے آنے والی چیز سے ایسے ڈر رہے ہیں کہ اس میں پتہ پتہ نہیں وائرس کا پارسل ہی آ رہا ہے شیطان سے ہم کب ڈرے کہ جو چیز ہم کو دکھائی نہیں دے رہی اور میرے ارد گرد موجود ہے میرے دماغ کے اندر وسوسے ڈال رہی ہے میری اولادوں کو لے کے چلی جا رہی ہے میرے آنکھوں کے سامنے سے اور پوری انسانیت حسنِ بہکار اکھاج دنیا کہاں جا رہی ہے کون کون سی فہاشی کے ایسی بات نہیں ہے جو دنیا میں رائج نہیں ہے اس وقت دنیا اپنے بے حیائی کے اروج پر ہے جبکہ اور ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ عملِ قومِ لود کو ابھی پڑھیں گے آج ہم قانون کا درجہ دے دیا گیا آپ کا اور ہم کا بھی سوچ سکتے تھے کہ یہ ہوگا مگر یہ ہے تو شیطان کیا کرتا ہے ابن آدم کے تمام راستوں پر بیٹھتا ہے اور اسلام کے اور دین کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے ایمان والوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتا ہے اب یہ کیا چیزیں ہیں دیکھیں وسوسے کیا کیا ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو اور آپ کو پتا چل جائے میرے اور آپ کے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو اگر بہتری منظور ہوتی تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے ہجرت کی راہ میں اسے روکنے کے لیے آڑے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑتا ہے اپنی زمین اور آسمان سے الگ ہوتا ہے غربت اور بے کسی کی زندگی اختیار کرتا ہے لیکن مسلمان اس کے بہکابے میں نہیں آتا اور ہجرت کر گزرتا ہے پھر جہاد کے روک کے لیے آتا ہے اور جہاد مال سے ہے اور جان سے اسے کہتا ہے تو کیوں جہاد میں جاتا ہے وہاں قتل کر دیا جائے گا پھر تیری بیوی اور دوسرے کی نکاح میں چلی جائے گی تیرا مال اوروں کے قبضے میں چلا جائے گا لیکن مسلمان اس کی نہیں مانتا اور جہاد میں قدم رکھ دیتا ہے پس ایسے لوگوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں لے جائے جانور سے گر کر ہی مر جائیں یعنی کچھ جہاد کے راستے میں نکلایا اور جہاد نہ بھی کر سکا اور صرف نیت کی تھی اور وہ اس نیت کے ساتھ ہی کہیں پر اس کی جان چلی جائے تب ہی بھی اس کو شہادت کا ہی درجہ ملتا ہے اور دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ دنیا کی رغبتیں دلاؤں گا یہ جو دائیں سے آیا آنا بائیں سے آنا اور پیچھے سے آنا اور آگے سے آنا ہے یہ دنیا کی رغبتیں ہیں دائیں سے آنا دین کو مشکوک کرنا ہوتا ہے دین کے راستے سے آتا ہے یہ بیداد کیا ہے دین کے راستے سے انسان کو بہکا دیتا ہے نہیں یہی کام اسی میں تمہاری نجات ہے یہی کر گزرو جانتا ہے کہ یہ کرے گا اور اللہ کے پاس دھتکارہ جائے گا تو دین کو مشکوک کر دیتا ہے بائیں طرف سے آنا گناہوں کو لذیذ بنا دیتا ہے اور سامنے سے آنا جانتے بوستے انسان برائی میں چلا جاتا ہے سامنے کی چیز کو تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے جانتے بوستے انسان جانتا ہے کہ اس میں برائی ہے لیکن اس کے باوجود اس برائی میں شامل ہو جاتا ہے اور پیچھے کی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کو انجانے میں بھی انسان چہالت کی وجہ سے اس برائی میں چلا جاتا ہے لیکن صرف اوپر کے طرف سے نہیں آ سکتا یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کے بندوں کے درمیان یہ رحمتِ الٰہی کو روک نہیں سکتا اوپر کا جو رحمت ہے اللہ کی یہ نہیں وہ روک سکتا اسی لئے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے بندہِ مومن کو سجدوں کی حالت میں اللہ کی رحمت کو آواز دیتے رہنے کی ضرورت ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ شیطان اتنی کوشش ہیں شیطان کی اور منزل کیا ہے شیطان کی وہ جانتا ہے اپنی منزل کو کہ اس کو جہنم میں جلنا ہے لیکن کوشش کتنی شدید ہے ہم اور آپ کو پتا ہے کہ میری منزل جنت ہے لیکن کوشش کتنی کم تر ہے تو کسی نے کہا کہ شیطان سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس کی وہ انتھک محنتیں جو وہ بندوں کو بہکانے میں کرتا ہے اللہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو نبانے میں لگا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا اور تو کم تر کو ہی شکر گزار پائے گا تو شکر گزاری سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہنے والے بندے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اور آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو پھر آگے صورت العراف ہمیں یہ واقعہ بتا رہا ہے اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ پھر شیطان ہم لوگ اس وقت آیت نمبر بیس پر ہیں کہ پھر شیطان ان کو بہکا نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو دوسرے سے شپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر کھا ہوں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پڑ لے آیا آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھاکنے لگے تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تا کہ شیطان تمہارا کلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے کہ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے تو جو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بہترین دعا ہے بہترین استغفار ہے بندہ مومن کا اور اللہ رب العالمین نے جب شیطان سے پوچھا تو اس نے تکبر کیا کہ اور اپنی گمراہی کی جو ہے اور خطا کا جو ہے الزام اللہ رب العالمین پر ڈال دیا اور ایسا ہی لوگ کرتے ہیں اللہ پر ڈال دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک آج بھی جاہل لوگ کہ اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا لیکن آدم علیہ السلام اور انسان کی انسانیت اس میں ہے اور اس کی عظمت اس میں ہے کہ اس کی جب غلطی اس سے ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے آگے کیا کر لے اپنی غلطی کا اطراف کر لے بس اطراف میں نجات ہے کہ اطراف کرتا جائے اس لئے کہ غلطی سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تو شیطان نے آ کر ان کو کیسے بھیکایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آدم جو کچھ میں نے تجھے دے رکھا تھا کیا وہ تجھے کافی نہ تھا تو آپ نے جواب دیا کہ بے شک کافی تھا لیکن یا اللہ مجھے یہ علم نہ تھا کہ کوئی تیرا نام لے کر اور تیری قسم کھا کر جھوٹ کہے گا تو یہ ہے وہ بات کہ شیطان ہم درد بن کر اللہ کی قسم کے ساتھ آیا ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے لوگ ہم درد بن کر آتے ہیں بعض اوقات اور پھر آپ کو ایسی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں اور آپ کو لوگوں کے ساتھ ایک میانہ رویہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے نہ تو کسی کے بہت زیادہ قریب ہو جانے کی وجہ سے انسان اپنی آنکھیں ایسی بند کر لے کہ صحیح اور غلط دکھائی نہ دے اسی لئے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ بھی محبت میں پیروں کے ساتھ محبت میں کسی اور اللہ والے کے ساتھ محبت میں آنکھیں کھول کر چلا جائے گا یہ نہ ہو کہ کہیں محبت اور عقیدت کی وجہ سے انسان یہ کہے ان سے ہم کو کوئی برائی کی توقع کہاں ہے اور پھر انسان کسی بہت بڑی برائی میں مبتلا ہو جائے تو یہاں پر جسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ستر آپس میں کھل گئے اور یہی شیطان کی سب سے پہلی چالے جو انسان کو فطرت انسان کی سیدھی راستے ہٹانے کے لئے وہ چلتا ہے یہ تھی ان کے اس شرم و خیاء پر ضرب لگاتا ہے جو کہ سب سے پہلے انسان کو مطلوب ہے ہم بخاری کی کلاس میں خیاء کے اعتبار سے پڑھائے ہیں حدیثیں جو لوگ اس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں لیکن جو نہیں بھی جانتے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک حدیث ہے کہ اگر خیاء ختم ہو جائے نا تو پھر جو جو تو چاہے کر پھر کوئی حد نہیں انسان چھوڑتا خیاء ہے جو انسان کو برائی کے اور بے خیائی کے کاموں سے روکتی ہے لیکن اگر خیاء انسان کے اندر سے اٹھا لی جائے تو پھر وہ کسی حد پر نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر فرمایا کہ اتر جاؤ آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 24 پر ہیں اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے خاص مدد تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان عزیزت ہے اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا گویا کہ یہ میرے لئے شروع وقت سے انسانیت کو یہ بتا دیا گیا کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو گے لیکن معاملہ کیا ہوگا تم لوگ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور شیطان نے اس دشمنی کو کبھی نہیں بھولا اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا یا میں ملعون ہو گیا یا میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا لیکن انسان یہ بھول گیا کہ اسی جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے سب سے پہلی نافرمانی آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی اور سب سے پہلے اللہ کے ناراضگی سے گزرنا پڑا تو ہم یہ سبق اپنا بھول گئے شیطان نہ خود بھولا ہے نہ اپنے چیلوں کو بھولنے دیتا ہے کہ اس کو تو کسی طرح جنت میں جانے نہیں دینا اس لیے کہ یہی تمہارا دشمن ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنا مقام کھویا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 26 پر ہیں اس وقت سورة العراف اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھاکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرف اتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے اور وہ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیعتین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے لباس کی حقیقت یہاں پہ بتائی ہے کہ لباس کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی ضرورت جو لباس کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسی جلد بنائی ہے جس کے اندر کچھ روئیں موجود ہیں جس سے ان کی جو شرمناک جو شرم والی جگہ ہیں وہ ڈھپی رہتی ہیں لیکن انسان کے جلد کے اوپر کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے اس کی طبیعت میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے کہ جس سے کہ وہ ایسے اپنے جو ہے وہ چھنگاہ کو کھولتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے تو اسی لئے اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر لباس کو الہام کیا کہ لباس اتارا ہے اللہ رب العالمین نے تاکہ ہم اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھاکے لباس زینت بعد میں ہے پہلے وہ قابل شرم حصوں کو ڈھاپنے کا ذریعہ اور جسم کی حفاظت ہے اس کے بعد زینت ہے اب پہلی چیز کو پہلے رکھا گیا ہے جو تیسرے مقام پر تھی اس کو پہلے رکھ دیا گیا ہے باقی اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ میرے قابل شرم حصوں کو ڈھاپ رہی ہے یا نہیں ڈھاپ رہی ہے میرا کون سا جسم کھلنا چاہیے کون سا اور کہاں سے میرا جسم ڈھپنا چاہیے اور ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اب مسلمان عورتوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی ہو گیا تو بتائے کیا جا رہا ہے کہ اصل لباس تو تقویٰ کا لباس ہے اور تقویٰ کے لباس سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ ایون لباس کو ہی دیکھ کر کسی کے تقویٰ کا پتا چل جاتا ہے ہے نا ایک انسان کے اندر اللہ کا مقام اس کے دل میں کیا ہے آخرت کا خوف اس کے پاس کتنا ہے لباس کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے اور اور اصل لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس سے مراد کیا ہے کہ پوری طرح ساتر بھی ہو زینت میں حد سے بڑھا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو فقر غرورہ تکبر اور ریا کی شان لیے ہوئے نہ ہو تو اسی طرح اس بات کی بھی لباس کے اندر جو ہے وہ فکر ہو کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے عورتیں مردوں کی جسی صورت نہ بنائیں یہ سب کچھ لباس کے اندر داخل ہے ابھی پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ صلف جو ہے وہ دو چیزیں دیکھ کر تقوی کا پتہ چلا لیا کرتے تھے کسی انسان کے اور اگر کسی کو یاد ہو انشاءاللہ کہ وضو کے پانی کے استعمال کو دیکھ کر ہم سور مائدہ میں جب وضو پڑھ رہے تھے اور کسی کے کھانے کھانے کے مقدار کو دیکھ کر کے اور وضو میں تو ہمیں امید ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ میں سے ہر کوئی اس بات کے اوپر ڈل گیا ہوگا کہ وضو میں پانی کو کم سے کم استعمال کرنا ایک ٹائپ کو پتلی دھار کے ساتھ کھول کے بھی وضو ہو سکتا ہے نا پانی بچایا جا سکتا ہے نا کوئی اس سے بھی بہتر پانی بچانے کا عمل کو اگر لے لے حالانکہ میرے پاس موجود ہے نا ہم پورا لیک مشیگن شکاگو کی بات کر رہے ہیں بھایا جا سکتا ہے میرے ٹائپ سے ہم پورے لیک مشیگن سے شاور لے سکتے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم دریہ کے کنارے بھی ہو تو اس راف ان تمام چیزوں میں اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر پسند نہیں ہے تو آپ کو اور ہم کو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے شاور میں اپنے شاور کو تھوڑی سی دیر کو بند بھی کریں جب تفصیلی صفائی ہم کر رہے ہوتے ہیں شاور بند کیوں نہیں کر سکتے کیوں پانی ضائع ہوتا رہنے کی ضرورت ہے تو کم سے کم اپنی زندگی میں ہم جب پڑھنا ہے تو کچھ چیزوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے نا کہ ہم وضو کم سے کم تر پانی میں کریں ہم کم سے کم تر پانی سے غسل کریں ہم کھانے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایمان والے کے لئے سب سے برا برتن جس کو ایمان والا بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے انسان بھرتا ہے لفظ تو انسان ہے وہ اس کا پیٹ ہے ایمان والے سے کہا گیا کہ اس کے لئے تو دو نوالہ بس کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھے رکھنے کے لئے ہو اور اگر وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے ہم کو زیادہ کھانے میں اتنی اجازت دی گئی ہے کیا ہے زیادہ کھانا میرا اور آپ کا ہم کو کیا روٹین دیا گیا کھانے پینے کا جو زیادہ کھانا چاہتا ہے پھر وہ کیا کرے پھر وہ ایک حصہ کھانا کھائے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑے یقین جانئے کھانے کے فکر والے کبھی علم حاصل نہیں کر پاتے وہی لوگ علم حاصل کر پاتے ہیں جو کھانے سے بے پرواہ ہیں کھانا صرف کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں انسان کو زندہ رہنا ہے بہت کھانے ملیں گے ایمان والوں کو جنت میں ترہ ترہ کے پھل اور میوے جو کبھی انسانیں سوچے نہیں ہوں گے لیکن دنیا میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا too much کھانا انسان کے نفس کو مضبوط کرتا جاتا ہے اور اپنی خواہشات میں جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے اسی لیے روزے کی حالت میں کہا گیا کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے جب کھانے کی کمی کی وجہ سے نفس کمزور ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف جھکتا ہے یہ جو کھانا ہے نا زمینی مخلوق کا کام ہے آسمانی مخلوق نہیں کھاتی آپ کو اور ہم کو اگر اس آسمانی مخلوق کی طرح عبادت گزار ہونا ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتے مگر ایک صفت تو ان کی پتہ چل گئی نا کہ اللہ کی عبادت ہی ان کے دل کی سیری کا سامان ہے اور اللہ کا ذکر ہی ان کی سانس ہے تو پھر ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے آگے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین فخر کر رہے ہوتے ہیں جب بندہ مومن تحجد میں اٹھاک اٹھ کے اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو چاہتا تو سو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میری یاد اور میری محبت میں کھڑا آئے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر فرشتوں کو فخر کر کہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے آئے عرفات کے میدان کے دن دیکھو کیسے بکھرے بال اور دو لباسیں لپٹے ہوئے میرے آگے رو رہے ہیں اور گریہ زاری کر رہے ہیں دیکھو ان لوگوں کو یہ جانتے ہیں یہ مجھے پہچانتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو ہم کو اور آپ کو یہ سارے جو ہے نا چیزیں سمجھا دی دنیا میں کہ تم کو کیسے چلنے کی ضرورت ہے تو آج سے انشاءاللہ ہم نے کہا اس دن اگر یہ بات نہ ہو سکی کہ ہم یہ بات کو کس طرح لے کے چلیں گے اپنے کھانے کو بھی دیکھا جائے اپنے کھانے کے شوق کو بھی دیکھا جائے اور اپنے لباس کو بھی دیکھا جائے اور اپنے وضو کے پانی اور غسل کے پانی کو بھی دیکھا جائے ایک بالٹی پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے شاور سے کم سے کم پانی کا استعمال سیکھیں تاکہ بندہ مومن اکاؤنٹی بلیٹی کے احساس سے کبھی بے پربانی ہوتا ہے یہی وجہ ہے یہاں پر دیکھیں نا جب ہم آئے تھے شروع میں تو ہم کو یہ حیرت ہوتی تھی کہ کیا یہ ہم پانی بہاتے ہیں اس کا بھی بل دینا پڑتا ہے پانی لینے کا بل تو سمجھ میں آتا ہے بہانے کا کیوں مانگتے ہیں یہ بل ہم سے کہ جو پانی ویسٹ ہوتا ہے اس کا اب بات قرآن کی اس میں پتا چلتی ہم لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اللہ نے ہمیں کیسے روکا انہوں نے اس ویسٹ کے کو فائن کر کے یا پیسے لے کر کے ہمیں ایک جو ہے موڈریٹ اور ایک بیلنس طریقہ سکھایا ہے نا کہ پانی کو بہت ویسٹ نہیں کیا جائے گا ویسٹ کا بھی حساب دینا ہے ویسٹ کے بھی پیسے دینا ہے آپ کو سبحان اللہ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جن تربیت سے نکل گئے یہ لوگ اسی تربیت پر موجود ہیں اور اپنے ریسورسز کو ایسے بچاتے ہیں اور اسی لیے ترقی آفتہ ملک کہلاتے ہیں ہمارے اسلامی ممالک میں آپ جا کے دیکھیں کھانوں کھانیں کتنے پھیکے جاتے ہیں کتنا امبار ہے اللہ نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری نعمتیں ہم کو ایک وقت میں استعمال کر لینا چاہیے اور ساری نعمتیں ہم نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا یہ پھر پھیک دینا چاہیے دنیا میں مسلمان ملکوں میں ہی جا کے دیکھیں کتنی بھوک ہے کاش کہ یہ کھانا ان کو دیا جا سکتا لیکن نہیں اپنی بڑائی میں اور اپنے اب مسلمانوں میں وہی دوڑ لگی پڑی ہے ہر کی شادی میں کھانے کا ایک سے ایک اور پھر جو کھانے والے ہیں وہ الگ دوڑ میں مقتلہ ہے کہ آج میں تو سارا ہی کھا کے چھوڑوں گی تو یہ کوئی بھی کہیں پر بھی ہمارے پاس بیلنس رویہ ہی نہیں ہم بالکل ایک امبیلنس امت ہو کے رہ چکے ہیں کہ کہیں پر بھی روی کے ساتھ اور اتدال کے ساتھ چلنے والے ہیں ہی نہیں اور اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اتدال میں ہے ہر معاملے میں ایک بیلنس رویہ رکھا جائے گا تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ